کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الحمدللہ رب العالمین ناظرین یہ وہ خوبصورت دعا ہے جو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نے اس قافلے کے لوگوں کے خوف سے نجات کے لیے سکھائی تھی جس کا راستہ ایک شیر نے روک رکھا تھا ناظرین وہ واقعہ سنتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن قرشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سفر پر ربانہ ہوا ہم حجاز کے راستے پر تین دن تک سفر کرتے رہے اور ہمیں کھانے پینے کو کچھ نہ ملا میں بھوک سے بے چہن ہو گیا میرے چہرے پر بھوک کے اثرات دیکھ کر آپ رحمت اللہ علیہ بیٹھ گئے میں بھی پہلوں میں بیٹھ گیا اچانک ایک تازہ روٹی میری گود میں گری آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے اٹھایا اور مجھے فرمایا کھاؤ میں نے آدھی روٹی کھائی اور پھر سفر شروع کر دیا دورانے سفر ہم ایک کافلے کے پاس پہنچے اس کافلے کا راستہ ایک شیر نے روک رکھا تھا حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے اور شیر سے فرمایا اے شیر اگر ہمارے متعلق تجھے کوئی حکم ہے تو اس کو کر گزر ورنہ یہاں سے چلا جا یہ سنتے ہی شیر پیچھے مڑ کر بھاگ گیا کافلے والے آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس گزار ہوئے یا سیدی ہمیں کوئی دعا ارشاد فرمائیے جو ہم پڑھا کریں کیونکہ ہم سفر میں بہت خوف محسوس کرتے ہیں آپ رحمت اللہ تعالی نے یہ دعا ارشاد فرمائی اللہم احرسنا بی آئینے کلتی لا تنامو وکنفنا بکنفی کلتی لا یدامو ورحمنا بقدرتی کا علینا لا نہلک وانتا رجاؤنا یعنی اے اللہ اپنی نظر رحمت سے ہماری حفاظت فرما جو کبھی سوتی نہیں اور ہمیں اپنے سایہ رحمت کی پناہ میں رکھ کہ جس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جا سکتا اور ہم پر اپنی قدرت کے شائع نشان رحم و کرم فرما کہ ہم ہلاک نہ ہو ہماری امیدوں کا مرکز تیری ہی ذات ہے حضرت عبد الرحمن علی رحمت الرحمن فرماتے ہیں کچھ عرصے بعد میرے اہل کافلہ میں سے ایک شخص کی ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ اللہ کی قسم جب سے حضرت ابراہیم بن ادھم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے ہم اسے پڑھتے ہیں تو کوئی درندہ چور اور خوف زدہ کرنے والی چیز ہمارے قریب نہیں آتی حضرت عبد الرحمن رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ شخص دریائی سفر میں ہمارے سات کشتی پر سوار ہو گیا اچانک تیز ہوا چل پڑی پانی کی موجیں برند ہونا شروع ہو گئیں کشتی ڈولنے لگی اور ہمیں ڈوبنے کا خوف ہونے لگا لوگ رونے دھونے لگے تو اس شخص نے کہا اے لوگوں ہمارے ساتھ اس کشتی میں ایک پریزگار شخص موجود ہے اور اس میں فلان فلان خوبیاں پائیں جاتی ہیں آؤ اس سے دعا کروائیں کہ ہم حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوئے تو دیکھا آپ رحمت اللہ تعالیٰ کشتی کے ایک کونے میں چادر سے سر ڈھاپے لیٹے ہوئے ہیں ہم نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو بیدار کیا اور عرض کی حضور دیکھے تو صحیح لوگ کس قدر مشکل میں ہیں آپ نے اپنا سر اٹھایا اور عرض کی یا اللہ تو نے ہمیں اپنی قدرت تو دکھا دی اب اپنی مہربانی بھی دکھا دے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ ہوا تھم گئی موجے پر سکون ہو گئی اور کشتی اپنے معمول کی رفتار سے دوبارہ چلنے لگی حضرت عبد الرحمان رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم کشتی سے اترے تو چند دن پیدل چلتے رہے میں بھوک کی شدت سے مرنے کے قریب ہو گیا تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ سے بھوک کی شکایت کی آپ نے ایک تھیلہ لیا اور برگت کے درخت پر چڑھ کر تھیلہ بھر لیا پھر جب نیچے آئے تو وہ خوبصورت کھجوریں تھی میں نے ایسی لذیذ کھجوریں پہلے کبھی نہ کھائی تھی رات کے سفر میں مجھے پیاس لگی تو میں نے ارچ کی آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیو میں نے دیکھا کہ ایک ڈول ہوا میں لٹکا ہوا تھا اس میں ایسا پانی تھا کہ جسے پی کر میں نہ صرف اس وقت سہراب ہوا بلکہ اس کے بعد شدید گرمیوں میں روزہ رکھتا تو مجھے کوئی بھوک پیاس نہ لگتی اللہ کی قسم یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں ناظرین دیکھا اپنے کیا شان ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے دل میں محبوب حقیقی کے سوا کسی کے لیے کوئی جگہ نہ چھوڑی اللہ کے خوف سے اپنے رخصاروں پر دن رات آنسو بھائے ناظرین اس پیاری دعا کو اپنے سفر کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے بلاؤں مسیبتوں سے حفاظت رہے گی ناظرین ہمارے پرگرام کا وقت ختم ہوا آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل مغرب کی ازان کے فوراں بعد اگر آپ یہ پرگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں یا آپ سے مس ہو جائے کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو دعوت اسلامی کے آفیشل یوٹیوب چینل پر آپ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں وہاں کمنٹس میں اپنا فیڈبیک بھی ہمیں ضرور دے سکتے ہیں ناظرین اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں مانگتا ہوں